سلسلہ علیہ قادریہ رضویہ عطاریہ کے عظیم بزرگ حضرت سری سقطی رحمت اللہ علیہ کے فرامین الحمدللہ رب العالمین وصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ارشادات حضرت سری سقطی رحمت اللہ علیہ دعائے عطار یا رب المصطفیٰ جو کوئی ففٹین صفحات کا رسالہ بنام ارشادات حضرت سری سقطی رحمت اللہ علیہ پڑیا سن لے اسے برے خاتمے سے بچا اور اس کی اس کے ماں باپ کی سارے خاندان کی بے حساب مغفرت فرما آمین بجاہی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم درود شریف کی فضیلت حضرت اب المصفر محمد بن عبداللہ خیام سمرقندی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں ایک روز راستہ بھول گیا اچانک ایک صاحب نظر آئے اور انہوں نے کہا میرے ساتھ آؤ میں ان کے ساتھ ہو لیا مجھے گمان ہوا کہ یہ حضرت خضر علیہ السلام ہے میرے استفسار یعنی پوچھنے پر انہوں نے اپنا نام خضر بتایا ان کے ساتھ ایک اور بزرد بھی تھے میں نے ان کا نام دریافت کیا تو فرمایا یہ علیہ السلام ہیں میں نے عرض کیا اللہ پاک آپ پر رحمت فرمائے کیا آپ دونوں حضرات نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی ہے انہوں نے فرمایا ہاں میں نے عرض کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہوا ارشاد پاک بتائیے تاکہ میں آپ سے روایت کر سکوں انہوں نے فرمایا کہ ہم نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے سنا کہ جو شخص مجھ پر درود پاک پڑھے اس کا دل نفاق سے اسی طرح پاک کیا جاتا ہے جس طرح پانی سے کپڑا پاک کیا جاتا ہے نیز جو شخص صلی اللہ علیہ وآلہ محمد پڑھتا ہے تو وہ اپنے اوپر رحمت کے ستر دروازے کھول لیتا ہے صلوالحبیب صلی اللہ علیہ وآلہ محمد ایک بزرگ کی نصیحت حضرت سری سقطی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں چالیس سال تک اللہ پاک سے یہ دعا کرتا رہا کہ وہ مجھے اپنا کوئی کامل ولی دکھا دے اے کاش میں اس کے سچے عاشق کی ایک جھلک دیکھ لوں ایک مرتبہ میں لکام کی پہاڑیوں میں تھا وہاں ایک جگہ میں نے بہت سے مریضوں کو جمع دیکھا میں نے ان سے پوچھا تم لوگ یہاں کیوں جمع ہو انہوں نے کہا مہینے میں ایک مرتبہ یہاں اللہ پاک کے ایک نیک بندے آتے ہیں وہ ہم جیسے مریضوں کے لیے دعا کرتے ہیں اور ان کی دعا کی برکت سے مریض فوراں تندرست ہو جاتے ہیں آج ان کے آنے کا دن ہے بس وہ آنے والے ہی ہوں گے ابھی ہم یہ باتیں کر ہی رہے تھے کہ ایک نورانی چہرے والے شخص ہماری طرف آئے پھر انہوں نے کچھ پڑھا اور سب مریضوں پر دم کیا فوراں سارے مریض تندرست ہو گئے پھر وہ مرد سالے وہاں سے اٹھ کر واپس جانے لگے تو میں بھی ان کے پیچھے ہو لیا اور ہرسکی اے اللہ پاک کے بندے کچھ دیر کے لیے ٹھہر جائیں میں آپ سے کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں وہ میری طرف متوجہ ہو کر کہنے لگے اے سری سقتی اللہ پاک کے علاوہ کسی اور کی طرف متوجہ نہ ہو ہر وقت اسی کی یاد میں مگن رہو کسی اور سے امید ہی مت لگاؤ ورنہ خطرہ ہے کہ کہیں تم اس کی بارگاہ میں غیر مقبول نہ ہو جاؤ لہذا اس کے علاوہ کسی اور کی طرف متوجہ نہ ہو اتنا کہنے کے بعد وہ جس سمت سے آئے تھے اسی طرف چلے گئے اللہ رب العزت کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو آمین بجاہی خاتم النبیین صل اللہ علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صل اللہ علی محمد اے عاشقانِ اولیاء حضرت سری سقطی رحمت اللہ علیکن بزرگ نے کیسی زبردست نصیحت فرمائی کہ اللہ پاک کے علاوہ کسی اور کی طرف متوجہ نہ ہونا اور ہر وقت اسی کی یاد میں مشغول رہنا ورنہ اس کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہو سکو گے حضرت سری سقطی کا تعرف شیخ الاسلام ابو الحسن حضرت سری بن مغلس سقطی رحمت اللہ علیہ حضرت معروف کرخی رحمت اللہ علیہ کے مرید اور حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کے استاد اور مامو تھے آپ کا پیشہ آپ ابتدا میں سقط یعنی معمولی اور چھوٹی موٹی چیزیں بیشتے تھے اسی مناسبت سے آپ کو سقطی کہا جاتا ہے منقول ہے کہ آپ مال خریدتے اور بیچتے تھے اور ہر دس دینار کے مال پر صرف آدھا دینار نفع رکھتے تھے اس سے زیادہ نفع اگر کوئی دیتا بھی تو نہیں لیتے تھے بیٹے کو پولیس نے چھوڑ دیا حکائت حضرت ابو الحسن سری سقطی رحمت اللہ علیہ کی خدمت بابرکت میں آپ کی پڑوسن نے حاضر ہو کر ارس کی اے ابو الحسن رات میرے بیٹے کو سپاہی پکڑ کر لے گئے ہیں شاید وہ اسے تکلیف پہنچائیں برائے کرم میرے بیٹے کی سفارش فرما دیجئے یا کسی کو میرے ساتھ بھیج دیجئے پڑوسن کی فریاض سن کر آپ کھڑے ہو کر خوشو خضو کے ساتھ نماز میں مشغول ہو گئے جب کافی دیر ہو گئی تو اس عورت نے کہا اے ابو الحسن جلدی کیجئے کہیں ایسا نہ ہو کہ حاکم میرے بیٹے کو قید میں ڈال دے آپ نماز میں مشغول رہے پھر سلام پھیرنے کے بعد فرمایا اے اللہ پاک کی بندی میں تیرا معاملہ ہی تو حل کر رہا ہوں ابھی یہ گفتگو ہو رہی تھی کہ اس پڑوسن کی خادم آئی اور کہنے لگی بی بی جی گھر چلیے آپ کا بیٹا گھر آ گیا ہے یہ سن کر وہ پڑوسن بہت خوش ہوئی اور آپ کو دعائیں دیتی ہوئی وہاں سے رخصت ہو گئی اللہ رب العزت کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو آمین بجاہی خاتم نبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیدیو چاہو برات تم پڑھو دل سے نماز دور ہو جائے گی آفت تم پڑھو دل سے نماز صلو علی الحبیب صل اللہ علی محمد سب کی مغفرت حکائت ایک شخص آپ کی جنازے میں شریک ہوا رات اس نے آپ کو خواب میں دیکھ کر پوچھا ما فعل اللہ بکا یعنی اللہ پاک نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا فرمایا اللہ پاک نے میری اور میرے جنازے میں شریک ہونے والوں کی مغفرت فرما دی وہ شخص نے عرض کی حضور میں بھی آپ کے جنازے میں شریک تھا آپ نے کاغذ نکال کر اس میں دیکھا لیکن اس کا نام نظر نہ آیا اس نے عرض کی حضور میں یقیناً حاضر ہوا تھا آپ نے دوبارہ نظر کی تو اس کا نام ہاشیے میں لکھا ہوا دیکھا روزانہ ایک ہزار نفل حکائت آپ نے اپنی دکان میں ایک پردہ لگایا ہوا تھا جس کے پیچھے تشریف لے جا کر روزانہ ایک ہزار نفل پڑھتے تھے اے عاشقانِ اولیاء اس حکائت منتاجروں اور ملازموں کے لیے سیکھنے کا بہترین مدنی پھول موجود ہے جو اپنے فارق اوقات خوشگپیوں فضول باتوں اور موبائل کے غلط استعمال مسیوز میں گزار دیتے ہیں اور بعض جماعت تو جماعت نماز بھی چھوڑ دیتے ہیں اپنی زندگی کے انموں لمحات بے مقصد کاموں میں برباد ہونے سے بچائیے اور فرصت کی گھڑیوں کو غلیمت جان کر جتنا ہو سکے درود پاک تسبیحات وغیرہ ذکر و اسکار سے اپنی زبان کو تر رکھیے اگر کچھ پڑھنے کے بجائے خاموش رہنے کو جی چاہے تو اس میں بھی ثواب کمانے کی صورتیں ہیں مثلاً علم دین کی بات میں غور و فکر شروع کر دیجئے یا موت کے جھٹکوں قبر کی تنہائیوں اس کی وحشتوں اور محشر کی ہولناکیوں کی سوچ میں ڈوب جائیے اس طرح وقت ضائع نہیں ہوگا بلکہ ایک ایک سانس عبادت میں شمار ہوگا انشاءاللہ اللہ رب العزت کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو آمین بجائے ہی خاتم النبیین صل اللہ علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صل اللہ علی محمد اے عاشقانِ اولیاء اللہ پاک کے اولیاء اکرام کا یہ طریقہ رہا ہے کہ وہ لوگوں کو واضح و نصیحت کے ذریعے بہت سے مدنی پھول پیش کرتے رہتے ہیں یقیناً انہی نیک ہستیوں نے اسلامی تعلیمات کو دنیا کے کونے کونے میں عام کرنے میں بڑا اہم کردار ادا کیا یہ بزرگانِ دین بعض اوقات خود لوگوں کے پاس جا کر ان کی اصلاح و تربیت فرماتے اور کبھی لوگ ان کی صحبت سے فیض پانے کے لیے ان کی خدمت میں حاضر ہو کر ان کے ارشادات سنتے اور اپنی اصلاح کا سامان کرتے تھے یاد رہے اللہ والوں کے ان اقوال میں قرآنِ کریم کی آیاتِ مبارکہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیثِ مبارکہ کا خلاصہ ہوتا ہے ان کی زندگی کے تجربات اور مشاہدات ہوتے ہیں ان کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ میں وہ تاثیر ہوتی ہے کہ بے نمازیوں کو نماز کی غافلوں کو بیداری کی جاہلوں کو علم کی فاسقوں کو تقوی کی اور غیر مسلموں کو اسلام کی دولت نصیب ہو جاتی ہے بزرگان دین کے ارشادات کی اہمیت سے متعلق حضرتِ بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں اگر کسی کو شیخِ کامل نہ ملے تو وہ اہلِ سلوک یعنی اولیاءِ کرام کی کتاب کا متعلق کرے اور اس پر چلے محبوبِ الٰہی حضرتِ خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ حضرتِ خواجہ امیر حسن علیہ سنجری رحمت اللہ علیہ کو نصیحت کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں مشاہد کی کتاب اور ارشادات جو سلوک کے باب میں فرمائیں وہ متعلقہ میں رکھنی چاہیے ہیں نمبر تری محبوبِ الٰہی خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جب میں شیخِ الاسلام خواجہ فرید الدین رحمت اللہ علیہ کے دامن سے وابستہ ہوا تو میں نے ارادہ کیا کہ جو کچھ آپ کی زبان سے سنوں گا وہ لکھ لیا کروں گا لہذا جو کچھ میں بابا فرید رحمت اللہ علیہ سے سنتا لکھ لیا کرتا جب اپنی قیام گاہ پر آتا تو کتاب میں لکھ لیتا اس کے بعد بھی جو کچھ سنتا لکھ لیتا حتی کہ میں نے یہ بات بابا فرید رحمت اللہ علیہ کو بتا دی اس کے بعد بابا فرید رحمت اللہ علیہ جب بھی کوئی حکایت یا ارشاد فرماتے تو مجھے حاضر ہونے کا حکم فرماتے اور اگر میں تاخیر سے آتا تو وہ بات دوبارہ دورا دیتے حرزت سری سقطی رحمت اللہ علیہ نے بھی وقتا فوقتا اپنے مریدین و متعلقین کو اپنی مجلس وعد میں مختلف موضوعات پر متفرق مدنی پھول ارشاد فرمائے ہیں آئیے ان میں سے آپ رحمت اللہ علیہ کے کچھ فرامین ملاحظہ کیجئے ارشاداتِ حضرتِ سری سقطی رحمت اللہ علیہ نمبر ون جس نے اللہ سے محبت کی وہ زندہ جعوید ہوا یعنی اس کا ذکر لوگوں کے دلوں میں ہمیشہ رہے گا اور جس نے دنیا سے محبت کی وہ رسوا ہوا نمبر ٹو بے وقوف صبح و شام ذلت و رسوائی سے بسر کرتا ہے اور اقل مند اپنے عیوب تلاش کرتا رہتا ہے نمبر ٹری آخرت کے طلبگار کے چند طریقے نوافل کے ذریعے اللہ پاک کا محبوب ہونا قرآن پاک کی یاد سے دل لگانا احکامِ الٰہی پر قائم رہنا اللہ پاک کے حکم کو ترجیح دینا اس کے دیکھنے سے حیا کرنا یعنی وہ مجھے ہر وقت دیکھ رہا ہے اس کی پسند میں پوری کوشش لگا دینا تھوڑے رسک پر راضی رہنا گمنامی پر قناعت کرنا نمبر فور یہ پانچ چیزیں جس میں ہوں وہ بڑا بہدر ہے اللہ پاک کے حکم پر ایسی استقامت جس میں ہیر پھیر نہ ہو ایسی کوشش جس کے ساتھ بھول نہ ہو ایسی بیداری جس کے ساتھ غفلت نہ ہو تنہائی اور لوگوں کے سامنے بھی ایسا مراقبہ الہی یعنی اللہ پاک کی طرف ایسی توجہ ہو جس کے ساتھ ریاکاری نہ ہو اور موت کی یاد کے ساتھ اس کی تیاری بھی ہو نمبر فائیو میں ایسا راستہ جانتا ہوں جو سیدھا جنت کی طرف لے جائے پوچھا گیا ابو الحسن وہ کون سا راستہ ہے فرمایا تم عبادت کا رخ کرو اور صرف اسی میں لگے رہو حتی کہ تمہیں اس کے علاوہ کوئی کام نہ رہے نمبر سکس وہ دور ہوا جو اللہ پاک سے دو چیزوں کی وجہ سے دور ہوا اور وہ قریب ہوا جو اللہ پاک سے چار چیزوں کی وجہ سے قریب ہوا جو دو چیزوں کی وجہ سے اللہ پاک سے دور ہوا وہ دو چیزیں یہ ہیں فرض کو زائع کر کے نفل میں پڑنا ظاہری آزا کا ایسا عمل جس پر دل کی سچائی نہ ہو اور وہ چار چیزیں جن کے سبب اللہ پاک کے قریب ہوتے ہیں وہ یہ ہیں اللہ پاک کے در کو لازم پکڑنا عبادت پر کمر بستا رہنا تکالیف پر صبر کرنا اور اپنی بڑائی بیان کرنے سے بچنا نمبر سیون جو اللہ پاک سے مناجات میں مشغول ہوتا ہے اللہ پاک اسے اپنے ذکر کی مٹھاس اور شیطانی وسوسوں کی کڑواہت عطا فرماتا ہے نمبر ایک پانچ اشیاء سب سے بہترین ہیں گناہوں پر رونا عیبوں کی اصلاح کرنا بہت غیب جاننے والے پروردگار کی اطاعت کرنا دلوں سے زنگ دور کرنا اور اپنی خواہشات کو خود پر سوار نہ کرنا یعنی خواہشات کی پیروی سے بچنا نمبر نائن پانچ چیزیں ایسی ہیں جن کے ہوتے ہوئے دل میں دوسری کوئی چیز نہیں ٹھہرتی اللہ پاک ہی کا خوف رکھنا اللہ پاک سے ہی امید رکھنا اللہ پاک ہی سے محبت رکھنا اللہ پاک سے ہی حیاء کرنا اللہ پاک سے ہی انسیت یعنی محبت رکھنا نمبر ٹین حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت سری سقتی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا میں نے دیکھا ہے کہ فوائد رات کی تاریخی میں عبادت کرنے سے ظاہر ہوتے ہیں آپ رحمت اللہ علیہ جب مجھے فائدہ پہنچانے چاہتے تو مجھ سے سوال کرتے ایک دن مجھ سے فرمایا شکر کیا ہے میں نے کہا نعمت میں نافرمانی نہ کی جائے فرمایا تم نے بہت اچھی بات کہی اور بہترین جواب دیا سبر کا معنی یہ ہے کہ تُو زمین کی طرح ہو جائے جو پہاڑوں اور آدمیوں کو اٹھائے ہوئے ہیں اور زمین اس بوجھ کا نہ انکار کرتی ہے اور نہ اسے مسیبت سمجھتی ہے بلکہ اسے اپنے مولا کی نعمت اور عطیہ کہتی ہے ٹول نہ لوگوں کے لیے کوئی عمل کرو نہ ان کے لیے کچھ چھوڑو اور نہ ان کے لیے کوئی چیز کھولو حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ان کے اس فرمان سے مراد یہ ہے کہ تمہارے عمال سب کے سب اللہ پاک کے لیے ہوں ٹھرٹین مجھے اس پر حیرت ہے کہ جو صبح و شام نفع کی تلاش میں جاتا ہے لیکن اپنے نفس کے بارے میں کبھی نفع نہیں اٹھاتا ٹھرٹین نفس کی اصلاح کی مصروفیت ایسی ہے جو لوگوں سے توجہ ہٹا دیتی ہے ٹھرٹین سب سے بڑی طاقت یہ ہے کہ تُو اپنے نفس پر کابو کر لے جو اپنے نفس کی اصلاح نہ کر سکے وہ دوسروں کی اصلاح بھی نہیں کر سکے گا سکسٹین جو اپنے سے اوپر والے کی اطاعت کرتا ہے تو نیچے والا بھی اس کی اطاعت کرتا ہے سیونٹین اپنے بھائی سے شک کی بنیاد پر قطع تعلق نہ کرو اور اسے راضی رکھو اللہ پاک کی پہچان کی علامت یہ ہے کہ اللہ کے حقوق کو ادا کرنا اور جہاں تک ہو سکے اسے اپنی ذات پر ترجی دینا ایٹین آدمی اس وقت تک قابل تعریف نہیں ہوتا جب تک وہ اپنے دین کو اپنی خواہش پر ترجی نہ دے اور اس وقت تک ہلاک نہیں ہوتا جب تک اپنی خواہش کو اپنے دین پر ترجی نہ دے نائنٹین پانچ باتوں کے سوا ساری دنیا فضول ہے روٹی جو پیٹ بھرے پانی جو پیاس بجھائے کپڑا جو سطر یعنی شرم گاہ چھپائے گھر جس میں بندہ رہے اور علم دین جسے وہ استعمال کرے ٹوئنٹین مخلوق سے کچھ نہ طلب کرتے ہوئے دنیا سے نفرت کرنے کا نام زہد ہے ٹوئنٹین دنیا کی طرف مائل نہ ہونا ونہ اللہ پاک کی جانب سے جو رسی ہے وہ منقطع ہو جائے گی اور زمین پر اکڑ کرنا چلنا ان قریب زمین ہی تیری قبر ہوگی ٹوئنٹین ٹال مٹول میں گزارے اور وہ بھی دھوکے میں ہے جو صالحین کے مقام کی تمنہ کرے لیکن کوشش بلکل نہ کرے ٹوئنٹی تری بندے کا ایمان اس وقت تک کامل نہیں ہوتا جب تک اس میں تین خسلتیں نہ ہوں جب وہ غصے میں ہو تو اس کا غصہ اس کو حق بات سے نہ نکالے جب راضی ہو تو اس کی خوشی اس کو کسی گناہ کے کام میں داخل نہ کرے جب کوئی طاقتور ہو تو وہ مال نہ لے جو اس کا نہیں ٹوئنٹی فور خوف خدا رکھنے والے کے دس مقامات ہیں غم تاری رہنا رنج و غم کا غلبہ بے چین کر دینے والا خوف زیادہ رونا رات دن گڑ گڑھانا راحت و آرام کی جگوں سے دور بھاگنا بے قراری کی کسرت دل کا ڈرنا زندگی بے کیف ہونا غم کو چھپا کر اس کی حفاظت کرنا ٹوئنٹی فائف کاش سارے عالم کے دکھ مجھے مل جاتے تاکہ تمام لوگوں کو غموں سے رہائی حاصل ہو جاتی ٹوئنٹی سکس لوگ جتنا اپنی اولاد پر شفقت کرتے ہیں اتنی شفقت اگر اپنی جانوں پر کرتے تو انہیں اپنے انجام میں خوشی ملتی ٹوئنٹی سیوت اس بات سے بچوں کے تمہاری تعریف پھیلی ہو اور عیب چھپے ہوں ٹوئنٹی ایٹ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت سری سقطی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا میں ایسا مختصر راستہ جانتا ہوں جو تمہیں جنت کی طرف لے جائے میں نے کہا وہ کون سا راستہ ہے فرمایا نہ تم کسی سے کچھ لو نہ کسی سے کچھ مانگو اور نہ تمہارے پاس کسی کو دینے کے لیے کچھ ہو ٹوئنٹی نائن چار چیزیں بندے کو بلند کرتی ہیں علم عدب پاک دامنی اور امانت ٹھرٹی جو شخص اپنے باطنی علم کا دعویٰ کرے جو ظاہری شرعی حکم کو توڑتا ہو تو وہ غلطی کرنے والا ہے ٹھرٹی ون جو اللہ پاک کے مقرب ہوں ان کے دل تقدیرِ الٰہی میں فکر مند رہتے ہیں جبکہ عام نیک لوگوں کے دل خاتمے میں لگے رہتے ہیں عام نیک لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا خاتمہ کیسا ہوگا اور مقربین یعنی اللہ پاک کا قرب پانے والے کہتے ہیں معلوم نہیں اللہ پاک نے ہمارے لیے کیا فیصلہ فرمایا ہوا ہے ٹھرٹی ٹو عمل میں خلوص رکھنا یہاں تک کہ عمل خالص ہو جائے یہ عمل سے بھی زیادہ سخت ہے اور عمل خالص ہونے کے بعد اسے بچانا عمل سے بھی زیادہ سخت ہے ٹھرٹی ٹری عمل کو آفات سے بچانا عمل کرنے سے بھی زیادہ مشکل ہے ٹھرٹی ٹو دوست بناو مگر انہیں رازدار نہ بناو برے دوستوں سے بچو اور جس طرح اپنے دشمن کے متعلق اندیشہ رکھتے ہو اسی طرح دوست کے بارے میں رکھو ٹھرٹی ٹھرٹی ٹو جو نیکیوں میں ٹال مٹول سے کام لیتا ہے قیامت کی دن اسے بہت حسرت ہوگی ٹھرٹی سکس حضرتِ سری سقطی رحمت اللہ علیہ سے پوچھا گیا بھوکا رہنے والوں کو بھوک سے کیا ملتا ہے فرمایا پیٹ بھرنے والوں کو پیٹ بھرنے سے کیا ملتا ہے بھوک والوں کو بھوکا رہنے سے حکمت ملتی ہے اور پیڑ بھرنے والوں کو پیڑ بھرنے سے بدحضمی کا سامنا ہوتا ہے تین چیزیں نیک لوگوں کے اخلاق میں سے ہیں فرائض کی بجا آوری حرام کاموں سے بچنا اور غفلت نہ کرنا تین چیزیں نیک لوگوں کے اخلاق میں سے ایسی ہیں جن سے بندہ اللہ پاک کی رضا تک پہنچ جاتا ہے استغفار کی کسرت آجزی و انکساری اور صدقات کی کسرت تھرڈی نائن جو نعمتوں کی قدر نہیں جانتا اسے نعمتیں چھین لی جاتی ہیں اور اسے پتہ بھی نہیں چلتا سبر کرتے کرتے جس پر مسائب ہلکے ہو جاتے ہیں وہ اپنا ثواب جمع کر لیتا ہے فورٹی اپنی محتاجی اللہ پاک کے سپڑ کر دو وہ تمہیں لوگوں سے بے پرواہ کر دے گا فورٹی ون اخلاق و عادات عقل کے ترجمان ہیں تیری زبان تیرے دل کی ترجمان ہے اور تیرا چہرہ تیرے دل کا آئینہ ہے کیونکہ جو دل میں چھپا ہوتا ہے وہ چہرے سے ظاہر ہو جاتا ہے فورٹی ٹو دل تین طرح کے ہیں پہاڑ کی طرح مضبوط جسے کوئی شے ہٹا نہیں سکتی خجور کے درخت کی طرح جس کی جڑ زمین پہ قائم ہے اور ہوا اسے ہلاتی رہتی ہے پر کی طرح جسے ہوا ادھر ادھر پھینکتی رہتی ہے فورٹی ٹری بہترین رسک وہ ہے جو پانچ چیزوں سے محفوظ ہو کمانے میں گناہوں سے زلت اٹھا کر گڑ گڑا کر مانگنے سے اپنے پیشے میں دھوکہ دہی سے آلات گناہ کے پیسوں سے اور حق تلفی کے معاملے سے فورٹی فور شبی والی چیزوں کو چھوڑنے والا ہی شہوتوں یعنی بری خواہشوں سے بچنے کی طاقت رکھ سکتا ہے فورٹی فائف جو بھی میرا ذکر برائی کے ساتھ کرے میں اسے معاف کرتا ہوں البتہ میں اسے معاف نہیں کروں گا جو جان بوجھ کر میرے متعلق کوئی بات کہے جبکہ وہ جانتا بھی ہو میرا عمل اس کے خلاف ہے فورٹی سکس ایسے لوگ بہت کم ہیں جن کے قول و فیل میں تضاد یعنی فرق نہیں ہوتا فورٹی سیون جو شخص نعمت کی قدر نہیں کرتا اس کو ایسا زوال آئے گا کہ اس کو خبر بھی نہیں ہوگی فورٹی ایٹ حیاء اور انس یعنی محبت دل کے دروازے پر آتے ہیں اگر دل میں زہد اور پرہزگاری کو موجود پاتے ہیں تو ٹھہر جاتے ہیں ورنہ لوٹ جاتے ہیں فورٹی نائن سمجھدار وہ ہے جو قرآن پاک کے اسرار کو سمجھتا ہو اور اس میں غور و فکر کرتا ہو ففٹی جو شخص مخلوق میں خود کو ایسا ظاہر کرے جیسا وہ نہیں ہے تو وہ اللہ پاک کی نظر سے گر جاتا ہے ففٹی ون طاقتور وہ ہے جو اپنے نفس پر قابو پا لے ففٹی ٹو طاقتور وہ ہے جو اپنے غصے پر غالب آ جائے ففٹی تھری گناہ سے بچنے کے تین اسباب ہیں دوزخ کے خوف کی وجہ سے جنت کے شوق کی وجہ سے اللہ پاک سے حیاء کی وجہ سے ففٹی فور یا اللہ پاک کا فرما بردار ہوتا ہے تو ساری دنیا اس کی فرما بردار بن جاتی ہے ففٹی فائیب لوگوں کو تکلیف پہنچانے کے بجائے ان کی طرف سے ملنے والی تکلیف پر صبر کرنا اچھا اخلاق ہے ففٹی سکس عبادات کو خواہشات پر ترجیح دینے سے انسان بلندی پا لیتا ہے ففٹی سیون آپ رحمت اللہ علیہ نے بوقت وفات حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کو نصیحت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ مخلوق میں رہتے ہوئے خالق سے غافل نہ ہونا اپنی محتاجی اللہ پاک کے سپرد کر دو وہ تمہیں لوگوں سے بے پرواہ کر دے گا جو نیکیوں میں ٹال مٹول سے کام لیتا ہے قیامت کے دن اسے بہت حسرت ہوگی جو اللہ پاک کا فرما بردار ہوتا ہے تو ساری دنیا اس کی فرما بردار بن جاتی ہے صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد